لاہور کے انصداد تیشوگردی عدالت میں ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر پی ٹی آئے راہنماؤں کے خلاف نو مئی کیسز کی سبات ہوئی ہے صحافیوں سے غیر اسمی گفتگو میں ڈاکٹر یاسمین راشد نے بتایا میں پرنانی بن گئی ہوں میری نواسی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ میں گائنی کی ڈاکٹر ہوں مجھے اپنی نواسی کے پاس ہونا چاہیے تھا لیکن گرفتار ہوں اس کے باوجود آج بہت زیادہ خوش ہوں اسے پر مزید بات کرتے ہیں عباد الحق سے جو یہ بات بتائے گا ڈاکٹر یاسمین راشد کا مزید کیا کہنا تھا راشد کو آج جیل سے لاکے انصراز دیشت دردی خلصی عدالت میں پیش کیا گیا جہاں کمرہ عدالت میں انہوں نے صحافیوں سے غیر رسمی وفتوق کی اور بتایا کہ وہ پرنانی بن گئی ہیں ان کی نوہ جس پہ وہ بہت زیادہ خوش ہے اس پہ نہ صرف صحافیوں بلکہ وہاں پر موجود نہیں ہے محمود رشید اجاز اعزاز چوزری اور دیگر نے بھی یاسمین راشد کو پرنانی بننے پرنو نے یہ بھی کہا کہ الیکشن ہو رہے ہیں لیکن جو نواز شریف ہیں وہ خود کو شیر سمجھتے ہیں لیکن وہ حقیقی شیر نہیں ہے جو شیر ہے اسے جیل میں بن ہوا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ